سب ہی ورشت آتیتیوں کا جو احسائی تکار ہمارا ساتھ بیٹھے ان کو نمن کرتے ہوئے اور باہشادی کاری اور ہمارا ساتھ اوپس تک جتنے بھی ہمارے یوہ اور ورشت جو لکھک ہیں ان کا میں عادر سممان کرتے ہوئے میں رام بغت مجھے میری شکشہ دسویں ہے دسویں سے زیادہ نہیں رہی ہے میں چھٹی کلاس سے لکھنے کا شوق رہا ہے میرے پیتا جی کو ڈائری لکھنے کا شوق تھا وہ ڈائری میں ڈیلی کا روٹین رکھتے تھے کہ آج میں نے کیا کیا دنور میرا ورکڈن کے ساپ سے تو اسی کو دیکھتے ہوئے میں نے تھوڑا شبدوں کا الگ سے وہ جو ہے میں نے وچار کرنا تھا کیوں نہ میں لکھوں اور جو ہے کویتاں کا روپا وہ کروں لیکن ہمارے کنور میں جو شکشہ کا سطر اتنا بہتر نہیں تھا ایڈیوکیشن کو لے کر ہم ہمارا اس سمیں جو سکول تھا بہت دور دہ دس کلومیٹر جانا پرتا تھا اور ہم لوگ اس سمیں تو راشن روشن لے کے جاتے تھے ٹیچروں کا اور ہم گیارہ بارہ وجہ پہنچتے تھے تو جس وجہ سے ہمارا کو سٹریلنگ پولنگ جو ایسی چیزوں کا بیاکرن کا پورا ہمارا کو انواب نہیں تھا لیکن یہ جو لکھنے کا بھاو رہا میرا وہ میرا بند نہیں ہوا دوزار دس میں شوشل میڈیا جیسی ہمارا دوزار دس میں دوزار چھے کے بعد ہمارے کنور میں جیسی ہمارا یہ جو بی ایس نل کا آیا اور اس کے بعد پھر دوزار دس کے بعد شوشل میڈیا چلا فیس بوک میں اپنے بیچاروں کو لکھتا رہا تو جب میں فیس بوک آئیڈی بنایا گلتی سے مجھے میں کبھی نہیں تھا تو بنانے والے لکنوں میں آئیڈی بھی نہیں بناتا تھا مجھے آتا بھی نہیں تھا انہوں نے بلا کہ آپ کبھی ہو آپ سناتے تو ہو کبھی لکھتے ہیں میں لکھ تو کیا جاتا ہے تو لوگوں نے جب میری کبھیتہوں کو پڑھنے لگے کہ بڑے بڑے اس میں نا شوشل میڈیا میں تو ہوتے ہیں آپ کبھی اتنی گلتیاں کیسے کر رہے ہو کہ ان کو دھوڑی پتا ہے کہ یہ تو ڈیاوائی ٹائٹل کسی اور کا ہے تو پھر ان کئیوں نے میرے کو ڈیپ لی سمجھانے لگا سمجھانے کا پریاس کیا ہاں انہوں نے بہت سمجھایا یہ آپ کے بہاو اچھے بیچار اچھے لیکن آپ کو اپنے برتنی کا دھیان لکھنا ہے آپ کو سٹریلنگ پلنگ کا دھیان لکھنا ہے آپ کو بیاکرن کا دھیان لکھنا ہے تو پھر ویسے ویسے ہی میں جھوڑتا گیا اور ابھی لکھ رہا ہوں اور اس میں میں فیلال شوشل میڈیا میں شکر اکل ہوتا ہی تھا پھر میں نے بہت کوشش کر کے یہاں پر کنوار لوی میں بھی میں نے دو تین بار پروگرام دیا اس کے بعد مجھے ہیماشل کا جو راشتے کبھی منج کا جو ہے جلہ دیکش بنایا پھر کر کے میں نے کنوار میں ڈھوننے کیا پریاس کیا آج جو ہے یہاں ملے ہمارے ساتھوں کو ڈھونڈڈھونڈ کے کوچ کی نکالا تو یہی میرا پریاس رہا ہے آپ لوگوں کا آج بہت اچھا جو نہیں ہوگا اوٹر پورا پسچم ڈکشن سے لے کر سنسار کے کونے کونے میں کبھیتہ پھلکل رہا ہے ہم اوٹر پورا پسچم ڈکشن سے لے کر سنسار کے ہر کونے کونے میں کبھیتہ جیسے کی وشو گوریہ دیوست تھا ہم لکھک ہیں ہم پریورن کے پرتی سجد رہنے کی سب کو میسیج دیتے ہیں سندیش دیتے ہیں یہ تو ہمارا چھوٹی سی پریاس تھا اس رچنا کے دورا پشک گوریہ دیوست او گوریہ پیارے کہاں تیرا ٹھکانہ ہے کہاں تیرا دیش کہاں تک اور جانا تو اڑ اڑ کر ناستی ہمارے آنگنوں میں ادھر ادھر اچھل کر بیٹھتی ہمارے چھتوں پر تیری چہچاٹ سے صبح ہمارے ہوتی اور او گوریہ پیارے کہاں تیرا ٹھکانہ چھوٹی سی رچنا ہوں او گوریہ پیارے کہاں تیرا ٹھکانہ اب کہاں تیرا دیش ہے کہاں تک اور جانا تو اڑ اڑ کر ناستی ہمارے آنگن میں ادھر ادھر اچھل کر بیٹھتی ہمارے چھتوں پر تیری چہچاٹ سے صبح ہماری ہوتی او گوریہ پیارے کہاں تیرا ٹھکانہ اب یہ دنیا تو مطلبی ہے تو کیوں پھرتا جائے یہ دنیا تو مطلبی ہے تو کیوں پھرتا جائے یہاں نہیں کوئی تیرا اپنا پھر تو کیوں روز چہچائے تیری بھاشا کون یہاں سمجھتا تو میٹھا بول بھی جائے تو تجھے کون اپنا سمجھتا تو روز آس پاس بھی ڈولے تجھے کون پاس بولاتا او گوریہ پیارے کہاں تیرا ٹھکانہ چھوٹی سی رچنا یہ دنیا تو مطلبی ہے تو کیوں پھرتا جائے یہاں نہیں کوئی تیرا اپنا پھر کیوں تو روز چہچائے تیری بھاشا کون یہاں سمجھتا تو میٹھا بھی بول جائے تجھے کون اپنا سمجھتا تو روز آس پاس بھی ڈول جائے تجھے کون پاس بولاتا او گوریہ پیارے کہاں ہے تیرا ٹھکانہ آگے ہے نئی عمارتیں نئی شہریں بن گئے تجھے اجار کر اب نئی بستیاں بن گئے جنگلوں کا کھاک کر دیا آگ لگا لگا کر تیرے گھوصلوں کو اجار دیا ندین آلے بند کر دیئے بجلی پانی ٹنل میں لگا دیئے کہہ دیش کا بکاس بول کر تیرے شہر شارے اجار دیئے سڑک بھون نرمان کر تیرے استر تکر مٹا دیئے او گوریہ پیارے کہاں تیرا ٹھکانہ نئی عمارتیں نئی شہر بن گئے تجھے اجار کر اب نئی بستیاں بن گئے جنگلوں کو کھاک کر دیئے آگ لگا کر اب تیرے گھوصلیں اجار دیئے ندین آلے بند کر دیئے بجلی پانی بجلی بنانے پانی ٹنل میں لگا دیئے کہہ دیش کا بکاس بول کر تیرے شہر شارے اجار دیئے سڑک بھون نرمان کر تیرے استر تکر مٹا دیئے او گوریہ پیارے کہاں تیرا ٹھکانہ پھر آگے ہے تم گھوم گھوم کر پھر آتے ہو اور ہمارے چھتوں پر بیٹھ جاتے ہو تم گھوم گھوم پر پھر آتے ہو اور ہمارے چھتوں پر بیٹھ جاتے ہو اور روز صبح ہوتے ہی ہمیں تم جگاتے ہو شام ہوتے ہی روز واپس آتے ہو تم اپنے درد میں کبھی نہ ہمیں ستاتے بس چینے کی را ہمیں روز بتائے تیرے آگمن سے ہمارے کھیت کھلیاں لہل آتے سردیوں کے بیران سمیں میں تجھے ہم خوب یاد کرتے اوگر یا پیاری کہاں تیرا ٹھیکانہ تم گھوم گھوم کر پھر آتے ہو اور ہمارے چھتوں پر بیٹھ جاتے ہو روز صبح ہوتے ہی تم ہمیں جگاتے ہو شام ہوتے ہی روز واپس بلاتے ہو تم اپنے درد کو کبھی ہمیں نہ بتائیں بس جینے کی راہ ہمیں روز بتائیں تیرے آگمن سے ہمارے کھیت کھلیاں لہل آتے سردیوں کے بیران سمیں میں تجھے ہم خوب یاد کرتے اوگر یا پیارے کہاں تیرا ٹھیکانہ آگے کچھ شیطانی درندے تیرا شکار کر جاتے کچھ شیطانی درندے تیرا شکار کر جاتے اور کچھ تیرے لوٹ آنے کا ہر وقت انتجار کرتے کچھ تیرے لوٹ آنے کا ہر وقت انتجار کرتے جلد اب لوٹ آنا جلد اب لوٹ آنا اس دیس کو مہکا جانا جلد اب لوٹ آنا اس دیس کو مہکا جانا اوگر یا پیارے کہاں تیرا ٹھیکانہ کہاں تیرا ٹھیکانہ کیونکہ پرکرتی کے بکاس سے جتنا ہم جنگل جمین کو ہم حنن کر رہے ہیں ہم پشو پکشیوں کو ہم کھوتے جارے ونے پرانے ہمارے ختم ہو رہے ہیں تو اس پر چھوٹی سی رچنا قویتہ دیوس ہے تو قویتہ دیوس تھا پچھلے دوران تو قویتہ پر چھوٹی سی رچنا جیسے کی میں آپ لوگ کے سمکش ہوں میں اتنا بڑا کبھی نہیں ہوں اور مجھے سٹرلنگ پلنگ کا بہاو بیچاروں کا اتنا گیار نہیں رہتا ہے جو من کے اندر میں اس کو میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں قویتہ قویتہ پیروئی جاتی ہے جب تو گیت گجل بن جاتی ہے شبدوں کے ورن محلہ میں اسے پیرو کر ایک نئی قویتہ بن جاتی ہے قویتہ بنائی جاتی ہے جس میں بہاو بیچار کے ساتھ ہر پرشتیتوں کو اکے کر قویتہ کو کشت کی جاتی ہے قویتہ پیروئی جاتی ہے جب تو گیت گجل بن جاتی ہے شبدوں کے ورن محلہ میں اسے پیرو کر ایک نئی قویتہ بنائی جاتی ہے جس میں بھاؤ اور بیچار کے ساتھ ہر پرستیتیوں کو اکیڑ کر قویتہ پریشت کی جاتی ہے سٹریلنگ پولنگ کے ساتھ شبدوں کا چین کر قویتہ بنائی جاتی ہے جس میں برمان کے سبی دشا دشا درشائی جاتی ہے اپریم پیار دوخہ سے لے کر جنم مرتی تک قویتہ نیرن تک چلتی رہتی ہے سٹریلنگ پولنگ کے ساتھ شبدوں کا چین کر قویتہ بنائی جاتی ہے جس میں برمان کے سبی دشا دشا درشائی جاتی ہے اپریم پیار دوخہ سے لے کر جنم مرتی تک قویتہ نیرن تک چلتی رہتی ہے قویتہ کھلے آکاش کی طرح اور بشال سمندرے کے طرح جس پر لکھتے رہو قویتہ کھلے آکاش کی طرح اور بشال سمندرے کے طرح جس پر لکھتے رہو تو کمی ختم نہیں ہوگا قویتہ کھلے آکاش کی طرح اور بشال سمندرے کے طرح جس پر لکھتے رہو تو کبھی ختم نہیں ہوگا اتر پورا پچھم دکشن سے لے کر سنسار کے ہر کونے کونے میں قویتہ پھل رہا جسے آپ تک پہنچا رہے جسے آپ تک پہنچا رہے جسے آپ تک پہنچا رہے سدیوں سے مونسی پریم چند سے لے کر کمار بشواش تک کبھی تک کبھی مری نہیں لیکن پاٹھک کی چیتنا مر گئی کبھی تک کبھی مری نہیں لیکن پاٹھک کی چیتنا مر گئی کوئی لکھتا تو پرتکویا کرتا نہیں کوئی بولتا تو تعلیہ بجاتا نہیں پھر کبھی تک کبھی تک کبھی مری نہیں لیکن پاٹھک کی چیتنا مر گئی قویتہ کبھی مر نہیں لیکن پاٹھک کیچے اتنا مر گئی کوئی لکھتا تو پرتکڑیا کرتا نہیں کوئی بولتا تو تالیا بجاتا نہیں پھر بھی قویتہ لکھا جارا قویتہ کھو جارا ان قبیوں کے لئے نمن ہاں ان قبیوں کے لئے نمن جنہوں نے اپنے شبدوں میں عربوں کروڑوں قبیتہ لکھ کر سنسار کو دشا دشا دکھایا ان قبیوں کے لئے نمن جنہوں نے اپنے شبدوں میں عربوں کروڑوں قبیتہ لکھ سنسار کے دشا 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 کو دکھایا قبیتہ پیروئی جاتی ہے جب تو گیت گجل بن جاتی ہے شبدوں کے ورن مالا میں سے پیرو پر ایک نئی قبیتہ بنائی جاتی ہے جس میں بھاو ویچار کے ساتھ ہر پرستیتیوں کو اکھیر کر قبیتہ پریشک کی جاتی ہے چھوٹا سا پریاس قبیتہ پر چھوٹا سا پریشک کی جاتی ہے